آج میں نیوز دیکھ رہا تھا تو ایک نیوز آرٹیکل میرے سامنے سے گجرا اور یہ نیوز آرٹیکل دا نیوز میں آیا ہے پاکستان کا مشہور اخبار ہے دا نیوز اس میں انہوں نے دکھایا کہ لندن میں نورٹ ایمٹن شائر ایک جگہ ہے وہاں کے پولیس آفیسرز نے مسلمانوں سے یک جہتی شو کرنے کے لیے حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں انہوں نے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا صرف مسلمانوں سے یک جہتی شو کرنے کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ غیر مسلم ہیں اور یہ ان کا کردار ہے اور ایک ہم مسلمان ہیں ہمارا کیا کردار ہے ہم کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں کیا ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں ہمیں ان کے تہوار میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے ہم ان کے ساتھ اچھا بڑتاؤ بھی تو رکھ سکتے ہیں انہیں محبت اور پیار بھی تو دے سکتے ہیں ان کا خیال بھی تو کر سکتے ہیں انہیں نشانہ تو نہ بنائیں وہ کم سے کم ہمارے آراؤنڈ رہیں تو سیف تو فیل کریں تو اب یہ لوگ وہ چیزیں کرتے ہیں جو مسلمانوں کا شعار ہے مدینہ کا مسلمان مدینہ کی غیر مسلم کو عذیت نہیں پہنچاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو پروان چڑھایا اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ایک دوسرے کو زلیل کرنا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں تھا ایک دوسرے کو برے ناموں سے بلانا یہ اس معاشرے کا حصہ نہیں تھا تو آؤ ہم عظم کرتے ہیں کہ ہم خود سے اس معاشرے کو بنانے کی کوشش کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اور اپنے اندر کے اس نفس کو کچل دیں کیونکہ یہ ہمارے اندر کا خالی پن ہے دوسرے کا مذاق اڑانا پتا ہے کیا ہے ماہر نفسیات کہتے ہیں سائیکولوجس کہتے ہیں یہ تمہارا خالی پن ہے جو تم اپنے آپ کو پر کرتے ہو دوسرے کا مذاق اڑا کے کہ تمہاری حیثیت اتنی گر گئی ہے کہ تم دوسرے کا مذاق اڑا کے اپنے آپ کو بڑا سرچتے ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس لئے میں کوشش کرنے چاہیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں